اس کے پاس کوئی بیڑا نہ تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا ایک آدمی تھا فاروق اعظم اس کا نام تھا اور وہ فاروق اعظم خدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ سترہ پیون لگے ہوئے تھے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے غلام ساتھ ہے غلام کا نام اسلم ہے اسلم غلام کیا کہتا ہے یہ بات میں اسلامی تاریخ کی حوالے سے نہیں کہتا بلکہ میں ایڈورڈ گبن کی وہ انگریزی کی کتاب جس کا نام ہسٹری آف اسلام ہے جو بائیس جلدوں میں فاروق اعظم پر اس نے لکھی ہے اور اسلام کی تاریخ رقم کی ہے ہسٹری آف اسلام میں ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ عمر فاروق اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے جس وقت مدینہ منورہ سے چلتا ہے تو غلام ساتھ ہے غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے ذرا توجہ کرے واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا لیکن میں اس میں ایک نئی بات آپ کے سامنے لانا چا کہ عمر فاروق سواری پہ سوار ہے غلام ساتھ ہے کچھ دور جا کر عمر فاروق نے غلام سے کہا کہ سواری روکو غلام کہنے لگا شاید امیر المومنین قضاء حاجت کے لیے آ رہے ہیں جب اس نے سواری کو روک دیا عمر فاروق نیچے آئے قضاء حاجت نہیں کی بلکہ اس غلام سے کہا کہ اے اسلام یہ مہار میرے ہاتھ میں دے دو مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور غلام سے کہا تو سوار ہو جا غلام کہتا ہے یہ روایت تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی کہ غلام سوار ہو اور آقا مہار پکڑ کے آ ر کہا ہو اے عمر امیر المومنین دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے عمر نے کہا دنیا جو عمر دی کہے لیکن عمر یہ کہتا ہے کہ نوکر سوار ہوگا آقا پیدل ہوگا میرے بھائیو انسانی حقوق کی پاسداری اس سے بہتر بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے مکہ مدینہ سے چلے مدین کی بستی گزر گئی علاقے گھراسان کے گزر گئے کئی علاقے گزر گئے اور تبوک اور جناب جویل کی بستیاں گزر گئی اور اس کے بعد اردن کا علاقہ آیا تو بیت المقدس آیا تو کیا ہوا میرے بھائیو باری باری فاروق اعظم نیچے اترتے ہیں اوپر چڑتے ہیں نیچے اترتے ہیں سواری پہ سوار ہوتے ہیں جس وقت بیت المقدس سامنے نظر آیا تو کیا منظر تھا کہ فاروق اعظم کے پھر نیچے پیدل چلنے کی باری تھی اسلم کے سوار ہونے کی باری تھی فاروق اعظم جب نیچے مہار لے کر چلنے لگے تو اسلم نے کہا کہ امیر المومنین عیسائی کیا کہیں گے یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو مسلمانوں کا خلیف اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ خود پیدل تھا اسلام کہتا ہے نے اس وقت حیران رہ گیا کہ جب عمر فاروق نے جو پاؤں میں جوتا پہنا تھا وہ جوتا ٹوٹ گیا اور عمر فاروق کے ایک ہاتھ میں ایک جوتا پکڑا ہوا ہے دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے انسانی حقوق کی اس پاسداری کو کائنات میں کوئی اس کی نظیر پیس نہیں کر سکا کہ فاروق کے آدم پہ ٹوٹا ہوا جوتا ایک ہاتھ میں تھا اور ایک مہار دوسرے ہاتھ میں تھی اور غلام سوار تھا اور بیت المقدس کے اوپر تورات اور انجیل کی کتابیں لے کر لوگ بہتے ہوئے تھے اور قرآن نے اسی فلسفے کو پہلے بیان کر دیا تھا ذالکہ مصلہم فی التوراتی و مصلہم فی الانجیل محمد کا یہ وہ خلفہ ہوں گے جن کی مثال تورات اور انجیل میں گزر چکی جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے آ چکا ہے میرے بھائیوں عیسائیوں نے انجیل کھولی ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہ پیدل ہوگا مہار غلام ہوگا اور دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ فاروق عاظم کی ایسی تصویر ہوگی پرانے کپڑے ہوں گے ہاتھ میں جوتا ہوگا آپس میں اختلاف ہوگیا پڑنے والوں کا اختلاف ہوگیا کسی نے کہا پیدل عمر ہے کسی نے کہا سوار عمر ہے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جوتا تھا اسلام نے کہا امیر الممرین خدا کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جوتا ہے اور مہار ہے یہ دشمن کیا کہے گا کہ اس نوکر کو اس غلام کو کوئی سلیکہ نہ آیا خدا کے لیے آپ نیچے سے اوپر آ جائیں عمر نے کہا کہ باری تیری سوار ہونے کی ہے عمر کی پیدل چلنے کی ہے عمر کو یہ پروانی دنیا کیا کہے گی عمر یہ سوچتا ہے تیرا پیغمبر کیا کہے گا میرے بھائیوں فاروق عاظم پیدل لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا بڑے بڑے عیسائی اور بڑے بڑے ان کے پشپ پرپادری آگے آئے آگے بڑے حضم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے چابیہ بیت المقدس کی فاروق عاظم کے ہاتھ میں دے دی فاروق عاظم نے فرمایا کیا بات ہے کہنے لگے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو دوسرا خلیفہ ہوگا جب وہ آئے گا تو اگر تم نے اس سے لڑائی لڑی تو تمہارا بیج ختم ہو جائے گا اس لئے چابیہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں دے رہے ہیں فاروق عاظم اندر چلے گئے توجہ فرمائیں فاروق عاظم اندر گئے فاروق عاظم نے سجدہ شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد جس وقت چابیہ مل گئیں بیت المقدس کا قبضہ مل گیا فاروق عاظم باہر تشریف فاروق عاظم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر ایک قاغذ کا رکا فاروق عاظم کو دینے لگا فاروق عاظم نے قاغذ کا رکا پڑا اور پڑھ کر کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ میری نہیں ہے یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں بے شک یہ تم قاغذ سے ہی لائے ہو لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں مجمع لگا ہوا تھا ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی تھی عیسائی اور یہودی تماشا دیکھ رہے تھے مسلمان جو کچھ اس علاقے میں رہتے تھے وہ دیکھ کر خموش ہو گئے کہ امیر الممنین نے ایک بدو کو یہ تحریر دیکھ کر یہ عجیب جملہ کہا کہ میں اس جگہ کا مالک نہیں ہوں فاروق عاظم جب باہر نکلے تو باہر نکل کر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر الممنین باقی ساری باتیں بعد میں پوچھیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ بدو کون تھا وہ غریب کون تھا جو ایک رکا لے کر آیا تھا اور تم نے کہا یہ جگہ میری نہیں عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے عمر فاروق نے فرمایا کہ میری عمر اس وقت ستنہ سال تھی جب میرا والد اس بستی میں اس علاقے کے اندر بکریاں چرانے آیا اور عمر بھی اس کے ساتھ تھا میں سارا دن بکریاں بیت المقدس کی بستیوں میں چراتا اور شام اور دوپہر کو آ کر اس بیت المقدس کی دیوار کے نیچے جہاں سایا ہوتا لیٹ جاتا ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی میرے پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر میری پنڈلی کو دیکھ رہا ہے پنڈلی کو دیکھتا ہے کبھی میرے چیرے کو دیکھتا ہے بھاروق کی آدم کہتے ہیں جب میں اٹھ بیٹھا تو کہنے لگا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے میں نے کہا میرا نام عمر ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے کہنے لگا باپ کا نام خطاب ہے جب یہ میں نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ لے آیا کاغذ لے آ کر کہتا ہے اے عمر اس کاغذ پر لکھ دو کہ جب میری حکومت اس علاقے میں آئے گی تو یہ جگہ میں تجھے دے دوں گا یہ بستی تجھے دے دوں گا یہ خطہ تجھے دے دوں گا عمر کہتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے لکھ دیا کہ میری حکومت کہاں آئے گی میری حکومت کون لائے گا میری حکومت یہاں کیسے آئے گی میں نے لکھ دیا کہ جب میری حکومت ہوگی میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا آج جب بیصل مقدس کی چابیاں مجھے ملی تو اس وہی بدو اپنے لڑکے کو بھیجتا ہے اور وہ بدو تو گھر میں بیمار پڑا ہے اور یہ جوان لڑکا میری لکھی ہوئی تحریر لے کر میرے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جگہ مجھے دے دو میں یہ جگہ تجھے دیتا ہوں تو عمر کہتے ہیں چونکہ یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مال ہے اس لئے میں نے کہا کہ عمر یہ جگہ تجھے نہیں دے سکتا قرآن نے اسی فلسفے کو بیان کیا کہ ذالکہ میرے بھائیو عدل و انصاف کی تاریخ میں ایسا سنہ رواقعہ کائنات میں کسی نے نہیں سنا آج عیسائی اور یہودی کیا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا ظلم کا نام مٹتا یا نہ مٹتا میرے بھائیو فاروق عاظم جیسا عدل فاروق عاظم جیسا انصاف کائنات میں کون لائے گا صرف ایک واقعہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں نماز کا وقت ہو رہا ہے میرے بھائیو فاروق عاظم مسجد نبی میں مسجد نبی کے قریب اپنے مکان میں تشریف فرماتا آدھی رات کا وقت ہے توجہ کریں آدھی رات کا وقت تھا ایک آدمی نے دروازہ کھڑکٹ آیا امیر الممنین جاکتے تھے نیچے اتر آئے فرمایا امیر الممنین آپ کو نہیں پتا شام سے شام میں جو فوجیں گئی ہوئی تھی وہ ملک یمن کی طرف جا رہی ہیں اور مدینہ سے دو امیل کے فاصلے پر انہیں پڑھاؤ ڈالا ہے آپ یہاں تشریف فرما ہے فاروق عاظم نے اسی وقت عبد الرحمن بنوف کو ساتھ لیا اور جا کر وہ فوجیں جو دو امیل کے فاصلے پر ٹھہری تھی فاروق عاظم ان فوجوں کا پیرہ دینے لگے اور جو پیرے دار تھے ان کو کہا تم سو جاؤ ہم مدینہ سے نئے پیرے دار آئے ہیں ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ امیر الممنین ہیں فاروق عاظم اس فوج کا ساری رات پیرا دیتے رہے اور صبح کو فاروق عاظم وہاں موجود تھے کئی لوگوں کو پتا چلا کہ عمر فاروق تو یہ ہے تو وہ جو پیرے دار تھے معافی مانگے لگے عمر فاروق نے فرمایا نہیں میرا فرض ہے کہ میں تمہاری نوکری کروں تمہاری چاکری کروں یہ میرا فرض تھا تم مسافر تھے تم میری رہایا تھے میرا فرض تھا جب کھانے کا وقت آیا تو عمر فاروق سالن تقسیم کرنے کے لئے خود بیٹھ گئے عمر فاروق سالن تقسیم کر رہے ہیں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا عمر فاروق اس کے پاس گئے کہنے لگے اے نوجوان تجھے نہیں پتا حضور کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو بائیں سے کھانا کھا رہا ہے اس نے کہا عمر تو نہیں جانتا یہ میرا دائیں ہاتھ غزوہ موتا میں کٹ گیا تھا جب میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا دیکھو یہ میرا کٹا ہوا ہاتھ ہے عمر فاروق زاروں کتار رو پڑے وہ عمر کے قدموں میں گر گیا امیر الممنین کیوں روتے ہو فرمایے اس لیے روتا ہوں اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا عمر تو نے اس کا غلام مقرر کیوں نہیں کیا عمر کے فاسر کا کوئی جواب نہیں اے بددو مجھے معاف کر دے میں قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتا انصاف کے ایسے واقعات تو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھے آج برطانیہ کے اندر لوگ کہتے ہیں جناب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر جناب علی آٹھ شلنگ یا دس شلنگ یا پہنڈ ان بچوں کے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں جناب عیسائیوں کا یہ کارنامہ ہے عیسائیوں کا کارنامہ نہیں یہ قانون فاروق عاظم نے بنایا تھا میرے بھائیوں انسانی فلاح و بیبوت کا ایک ایک قانون پوری دنیا میں فاروق عاظم نے بنایا سرائیں عمر فاروق نے بنائی مسجد عمر فاروق نے بنائی فوج عمر فاروق نے بنائی چوکیاں عمر فاروق نے بنائی پیرے دار عمر فاروق نے بنائے ریایہ کو ایک ایک آدمی کے گھر جا کر پوچھنے کا پورا طریقہ سلی کا عمر فاروق نے بنایا گورنروں کو نوکر عمر فاروق نے بنایا قاضیوں کو غلام عمر فاروق نے بنایا وزیروں کو غلام عمر فاروق نے بنایا لاؤ پوری کائنات میں کتنی حکومتیں بدل گئیں ایک آپ کمران ایسا بتاؤ کہ جو بیوہ عورت کا دروازہ کھٹا کے کہے کہ اے محمد میں تیرا نوکر تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور جب ساری رات اس کی لگلیے لکڑیاں اور چارت ہوتا رہا صدا کو پتا چلا کہ دنیا کا خلیفہ یہی فاروق عظم ایسا کوئی انسان تو نہ